ویلکم ٹو آئی ایس ایس بی وید بیلال سو بیٹا اگر آپ اے ایم سی کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ نائنٹین ڈیٹ کو ٹیسٹ سٹارٹ ہوڑے ہیں اے ایم سی کی اور اے ایم سی کی تیاری آپ کے اگر اچھی نہیں ہے یہاں اگر کام ہے تو آپ کے لئے بیٹا ہم نے اے ایم سی کی تیاری کا سیشن شروع کروا دیا ہے اس چینل پہ اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا یہ چینل آپ کے اس چینل پہ آپ کو کمپلیٹ تیاری کروای جا رہی ہے سو اے ایم سی کے بیٹا آج پاسٹ پیپرز کی کلیکشن کی گئی ہے جو پاسٹ کوئیٹن میں آئے ہیں اے ایم سی کے ٹیسٹ میں آج آپ کو بیٹا ان کی ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ کس طرح کے کوئیٹن آ رہے ہیں اور کون کونسا کوئیٹن موسٹ ریپیٹیڈ ہے اور آپ نے ان کو کیسے پریپیر کرنا ہے ان کے آنسر گیون ساتھ آپ کو سمجھایا جائے گا اور کمپلیٹ آپ کے اس پر لیکچر دیا جا رہا ہے سو بیٹا آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ آپ کا چینل ہے سو لیٹس سارٹ ویڈیو بیٹا دارلیشن بیٹوین سی پی اینڈ سی وی اس کے سی پی کا سی وی سے کیا لنک ہے بیٹا ٹھیک ہے یہ بیالوجی کا کوئیچن ہے سی پی کا ریلیشن کیا ہے بیٹا اس ایکوال ٹو آر مائنس سی پی مائنس سی وی اس ایکوال ٹو آر ٹھیک ہے بیٹا اس نیکسٹ کوئیچن بیٹا یہ ہے کیٹلیسٹ یوز ان پولی میریزیشن آف پولی ایتھائلین کہ کون سا کیٹلیسٹ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے پولی میریزیشن کے آف پولی ایتھائلین کی جو ہے وہ پولی میریزیشن میں کیٹلیسٹ کون سا یوز کیا جاتا ہے تو وہ کون سا ہے بیٹا ٹرائی ایتھائلین یومینیم ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہا ہے ٹائٹینیوم ٹیٹرا کلوڑائیڈ ٹھیک ہے بیٹا ٹائٹینیوم ٹیٹرا کلوڑائیڈ یہ دو کیٹالیسٹ ہیں جو پولیمرائزیشن میں یوز کیے جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا 1 جول is equal to 1 جول کس کے equal ہے 6.02 ملٹی پلائے 10 کی پاور 18 ای وی ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا نیکسٹ کوئیچن اگر ایک رسی کو پلکٹ کر دیا جاتا ہے سینٹر میں سٹریچ کر کے تو اس کا ویولیند کتنی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا نیکسٹ کوئیچن مگنیکٹنگ فلکس وید بی میکسیمم مگنیکٹنگ فلکس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کا انگل کیا ہے بیٹا زیرو ٹھیک ہے نیکسٹ کوئیچن ٹریپل بانڈ is present in ٹریپل بانڈ جو ہے وہ کس میں پریزنٹ ہوتا ہے ڈیسپٹر اینڈ ٹو ڈیسپٹر میں ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد لیٹس انرجی این اے سی ایل این اے سی ایل سوڈیوم کلوڑائیڈ کی لیٹس انرجی کیا ہے مائنس سیون 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 سیس ٹھیک ہے بیٹا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے بیٹا پریپریشن میں اگر ویڈیو میں کوئی ایشو ہے اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہے آپ اس کے لیے بیٹا کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتا دیں گے اور اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دیں گے بلک موڈولس کیا ہے سٹریچ اوور والیومیٹرک سٹرین ٹھیک ہے بیٹا یہ اس طرح کی کوئی ایچن ہے جو موسٹ ریپیٹیڈ ہے بیٹا ای 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 سی کے پاسٹ پیپرز کے طور پر ان کو لیں یہ جو بچے پچھلی بار دیکھایا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا ساری اس طرح کی کوئی ایچن بہت ریپیٹیڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے بیٹا پاسٹ پیپر سے فیفٹی پرسنٹ پیپر آتا ہے تو اگر آپ نے بیٹا پاسٹ ہونا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل پر انشاءاللہ آپ کو پاسٹ پیپر نوٹس ایچ اینڈ ای ایفڈی ٹھنگ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی یہاں پہ اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا بیٹا اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھی ہے تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے ہی ایپڈیو کو کمپلیٹ بات کی جائے گا نیوکلیس ایمیٹ ان الفا پارٹیکل اس اٹامک ماس is دیکریزڈ بائی کہتا ہے کہ نیوکلیس ایمیٹ ان الفا پارٹیکل جب نیوکلیس کی ایمیٹ کیا جاتا ہے الفا پارٹیکل پر اس کا اٹامک ماس کتنا کام ہوتا ہے تو فوڈ ٹھیک ہے چار جو ہے پہنٹ جو کام ہو جاتا ہے اس کا اٹامک ماس ٹھیکی بیٹا اور نیکسٹ کوئیچن ہے دا سٹاپنگ وولٹیج ہنڈرڈ وولٹیج ورک فکشن دا سٹاپنگ وولٹیج ہنڈرڈ وی ورک فکشن فزکس کا کوئیچن ہے بیٹا بہت رپیٹیڈ ہے وان پوائنٹ سیکس ملٹی پلائی ٹین کی پاور مینس سیونٹین ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد دا یونٹ آف کنسنٹریشن کنسنٹریشن کا یونٹ کیا ہے یہ بھی فزکس کا کوئیچن ہے مول ڈی ایم مینس 3 اس کا جو ہے وہ یونٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد ہاف لائف آف رییکشن is inversely proportional to the initial concentration of reactant then order of reaction کہ order of reaction کیا ہوگا جب ایک چیز inversely proportion ہے concentration کے ہاف لائف آف رییکشن inversely proportional to the initial concentration of reactant then order of reaction کیا ہوگا order of reaction بیٹا first order اور اگر یہ آپ کو بیٹا question آجاتا ہے کہ inversely proportion کیا ہوتا ہے تو inversely proportion بیٹا یہ ہوتا ہے اگر ایک چیز کام ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بار رہی ہے اگر دوسری چیز بڑھتی ہے تو پہلی چیز کام ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ الٹ ہوگا متضاد ہوگا ایک چیز بڑھے گی دوسری کام ہوگی دوسری بڑھے گی تیسری جو پہلی کام ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد next question بیٹا اب سامنے آگیا ہے ileum joint جو ہے وہ سیکرم کا حصہ ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد with increase in carbon number solubility of carbon carboxylic acid جب ہم carbon number کو increase کریں گے تو carboxylic acid کی solubility جو ہے وہ increase ہوگی یا decrease ہوگی تو وہ decrease ہوگی بیٹا ٹھیک ہے اور اس کے بعد the oxide of berylium is کہ oxide جو ہے berylium یہ کیا ہے acedic ہے یا basic ہے تو یہ basic ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اس کے بعد zinc plus hydrochloride zn plus hcl are used in clemencen reduction clemencen reduction میں یہ دونوں چیزیں use ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ chemistry کا question ہے بیٹا آپ نے second year میں یہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک page آ گیا ہے بٹ ہم اس کو بھی کریں گے they did their home work sentence کی type تھی بیٹا ٹھیک ہے یہ sentence کون سا ہے they did their home work یہ کون سا type sentence ہے last product of oxidation of alcohol oxidation کی alcohol sorry alcohol کی oxidation کا آخری product کیا آتا ہے بیٹا تو اس کا answer given ہے بیٹا ڈی 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 ایسی ٹھیک تو اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا کہ سونچر ایڈ ایڈ آف الی ایس کہ سونچر جو ہے بیٹا الی ایلی کے لاسٹ پہ کیا ہوگا تو الی ایلی کو لیک سونچر ہوگا ٹھیک بیٹا الی ایلی کو لیک آپ نے یہ یاد رکھنا کہ یہ کیا کریں گے یا ایکسیس یوز کریں گے تو یہ کون سا ریاکشن دے گی اس کے نقصان کیا ہوگا ڈس ایڈ وانٹیج کیا ہوگا وہ کیا ہوگا بیٹا الرجک ریاکشن کاز کر دے گی ٹھیک ہے یہ اس کا سائی ایفیکٹ بھی ہے کہ یہ الرجک ریاکشن کاز کر دیتی ہے ٹھیک اس کو پورز اور بسیڈوس سپورز ٹھیک یہ ییسٹ میں سیکسول ری پروڈیکشن ہے ٹھیک بیٹا اور اس کے بعد ہارمون انڈیوس اویلویشن ٹھیک تو وہ کون سا ہے بیٹا ال ٹی اور کوئیچن بیٹا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک کی سکریشن میں کون سا ہارمون یوز ہوتا ہے یہ بی کوئیچن پوچھا جاتا ہے میلک سکریشن میں کون سا ہارمون یوز ہوتا ہے تو وہ کون سا ہے بیٹا آکسی ٹھیک آکسی کو ٹوسک اس طرح کا اس کا نام ہے میرے ذہن میں ایک نہیں دونوں اس طرح نام ہیں آکسی کو ٹوسک اس کا نام ہے آنسر کٹھا کر دیا ہے کہ لیمف کی روڈ کہاں پہ پر پیزن ہوتی ہے تو وہ بیٹا نیک نیک کے اندر گردن کے جو ہے نیک ایک زیلا گروین ریجن میں ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا یہ ٹو اگست کو اکیڈمک ٹیسٹ ہوا تھا کمیسٹری کا آیا تھا جیمینل ڈایا ہیلائٹ کیا ہوتا ہے ہیلوجن is present at the same کاربن ایٹم ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیٹالیسٹ use in پولیمریزیشن آ پولی ایتھائلین یہ ہم نے اوپر بھی کیا ہے فزکس کا کیا آیا تھا بیٹا جب تارک بیٹا زیرو پرسنٹ باڈی پہ ایکٹ کرے گی تو کانسٹینٹ کیا چیز رہے گی تو انگولر مومینٹم جو ہے وہ کانسٹینٹ رہے گا ٹھیک بیٹا بیالوجی کا کیا تھا فرسٹ فیز آف کارڈی سائیکل کارڈی سائیکل کا جو دل کی درکن ہے دل کا جو پراسس ہے ہارٹ کا تو اس کا فرسٹ فیز کون سے ہے تو یہ کیا ہے بیٹا سوڈیم سے اس کا کتنا پرسنٹ ہے پلازما میں وہ ہے سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے بیٹا آئی سی ایس ایچ سٹیمولیئر سکریشن آف جو آئی سی ایس ایچ ہارمون ہے وہ کس کی سکریشن کرتا ہے بیٹا ٹیسٹو سٹیران کی کس کی ٹیسٹو سکریران سٹیران کی یہ میل ریپروڈکٹیو سیکسول کا ہارمون ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا سپونجی جس کے پاس ایریکٹ ٹیوب ہے وہ کون سا لیوکو سی لینیا اس کا آنسر ہے نیکسٹ کوئیچن ہے بیٹا ایسا کون سا جو ہے جو فور ڈی کی سی سے بیلانگ نہیں کرتا ہے تو وہ زین یعنی کے زین ہے ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد سوری بیٹا یہ کچھ ہم زیادہ نیچی آگئے ہیں ہم ہم بینزین کس کی اگزیمپل ہے یہ کمیسٹری کا کوئیچن ہے بیٹا ایرو مینٹنگ کپونٹ کی جو ہے اگزیمپل ہے نیکسٹ کوئیچن ہے بیٹا زویٹر آئین آئین آف آمائنو ایسید کہتا ہے کہ زویٹر کا آئین آگے اس نے خالی جگہ چھوڑ دیا بیٹا کس آئین آف آمائنو ایسید ہے تو یہ پولر ہے یا ڈائی پولر ہے بیٹا ٹھیک ہے اب ہمارا لاسٹ کوئیچن آگیا ہے بیٹا اس کو کرنے کے بعد آج کی ویڈیو انڈ کر دیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور انشاءاللہ بیٹا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ایم سی کی تیاری کے ریلیٹی ہم اپلوڈ کریں گے اگر ہم اس کا رسپانس ملا اگر آپ نہیں رسپانس نہیں آیا بیٹا تو پھر ہم ایم سی کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے اپنا پی ایم ایک آن دی پرینسپل آ اپٹک فائبر کا فکشن کیا ہے اس کا پرینسپل کیا ہے اپٹک فائبر جو فکشن کرتے ہیں اس کا پرینسپل کیا ہے یہ کیا بیٹا ٹوٹل انٹرنی ریفلیکشن ٹوٹل انٹرنی ریفلیکشن اس کا جو ہے پرینسپل ہے ٹھیک بیٹا تو سو بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ویڈیو میں آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ آپ کا چینل ہے بیٹا انشاءاللہ اس چینل پر اپلوڈ کر رہی ہیں ٹھیک بیٹا تو اپنا خیال رکھیں بیٹا اللہ حافظ